بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک انتہائی امیر اور کبیر شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ایک فقیر نے آ کر دروازے پر دستک دی اور اللہ کریم کے نام پر کچھ مانگا اس امیر شخص کو شدید غصہ آیا کہ اس فقیر نے آ کر میرے رنگ میں بھنگ ڈال دی فوراں باہر گیا اور اس فقیر کو شدید جھڑکا اس کے خوب بیعزتی کی اس کو مارا اور دکے دے کر اس کو رخصت کیا اللہ کریم کا کرنا ایسے ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے حالت بدلنا شروع ہو گئی کاروبار وغیرہ میں گھاٹے پڑھنے شروع ہو گئے دن بہ دن کاروبار نیچے جاتا رہا مکان جائداد اور سب کچھ بکیا اور یہ شخص بالکل کنگال ہو کر رہ گیا حالات اتنے بگڑے کہ بیوی اور اپنے لیے دو وقت کی روٹی بھی میسر کرنا اس کے لیے ناممکن تھا لاچار ہو کر مجبور ہو کر اس نے بیوی کو طلاق دے دی اس کی بیوی نے ایک اور امیر کبیر شخص سے نکاح کر لیا جو انتہائی مالدار تھا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ میاں بیوی بھی دونوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر فقیر نے آ کر صدا لگائی اور اس نے کہا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو میاں یہ فریاد سن کر اس کو بڑا ترس آیا اور اپنا کھانا جو خود وہ کھا رہا تھا اٹھا کر بیوی کو دیا کہ جاؤ اس فقیر کو دے آؤ اس کی بیوی جب اس فقیر کو کھانا دینے گئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بیگ مانگنے والا اس کا سابقہ شوہر تھا جو غربت اور افلاس سے اس درجے تک پہنچ گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا فقیر کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بیوی بھی رونے لگ گئی جب آنسو بہاتے ہوئے اپنے موجودہ خوان کے پاس آئی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ فقیر کو روٹی دینے گئی ہے اور رو کیوں رہی ہو اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ یہ فقیر میرا سابقہ شوہر تھا ہم اسی طریقے سے بڑے عیش اور نشات آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور ایک بہت بڑے کوٹھی میں ہم رہتے تھے ہر طرح کا آرام اور سکون اور دولت حاصل تھی اور یہ میرا خوان جو اب اتنا آجز اور زلیل ہو چکا ہے اس دور میں اتنا سختگیر اور متکبر تھا کہ اس نے ایک دن ایک فقیر کو جب ہم فلاں مکان میں رہتے تھے بے حد جڑکا اور مارا اور اس کو بے عزت کر کے دکے دے کر نکال دیا تھا اس کے بعد اس کے حالت ابتر ہونے لگ گئی مال اور دولت سب کچھ رخصت ہو گیا حتیٰ کہ میں نے بھی اس سے طلاق لے لی بیوی جب یہ سارا واقعہ بیان کر چکی تو اس شخص کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور یہ بھی رو پڑا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم وہ فقیر اور فریادی میں ہی تھا اور اس کے جھڑکنے اور مارتے وقت میں نے اللہ کریم سے دعا کی کہ اللہ رزق میں وسط عطا فرما اور اس کے بعد میں امیر سے امیر ہرتا چلا گیا یہاں تک کہ یہ مکان میں نے خرید لیا اور شادی وغیرے بھی کر لی مجھے آج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے اس شخص کی تو سابقہ بیوی تھی اور اپنے اس حالت پر اس نے شکر ادا کیا اب اس سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا اور دولت جو ہے یہ ایک سائے کے مانند ہے جیسے سائے جو ہے وہ ایک وقت کے بعد ڈھل جاتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف چلا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ دولت اسی طریقے سے ہے کسی آدمی کے پاس یہ ہمیشہ نہیں رہتی اس لیے اپنے وقت پر یا اپنے دولت پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی فقیر اور لاچار کو کبھی تدکار نہ نہیں چاہیے اس کو جھڑک نہ نہیں چاہیے اللہ کریم کس کو کس وقت فقیرے سے بادشاہ تک پہنچا دے اور بادشاہ کو فقیر کر دے یہ محض اللہ کریم کے اختیار میں ہے یہ کسی آدمی کے اپنی قابلیت نہیں ہے تو کسی فقیر کو کسی غریب کو جھڑک نہ نہیں چاہیے اور تیسری بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو آدمی مجبور ہوتا ہے مزدر ہوتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نایت فرمائے